حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے بڑی لمبی عمر پائی اس کے دربان بہت سخت تھے کیوں نہ میں لوگوں میں پھیروں تاکہ مجھے علم ہو جائے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس نے اپنے دربان سے کہا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے اور لوگوں کو بتا دو کہ بادشاہ بیمار ہے بادشاہ وہاں سے نکل کر ایک ایسے آدمی کے پاس ٹھہرا جس کی گائے تیس گائے کے برابر دودھ دیتی تھی بادشاہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میں اس گائے کو لے لوں تو اس کا دودھ تیس گائیوں کے دودھ سے قفایت کرے گا اس کا ایسا سوچنا تھا کہ اس گائے کا ایک تہائی دودھ سوکھ گیا بادشاہ نے اس کے مالک سے کہا تو نے اس کو کسی اور چراغاہ میں چرایا ہے یا کسی اور چشمے سے پانی پلایا ہے کہ اس کا دودھ کم ہو گیا اس نے کہا نہیں میرے خیال میں بادشاہ کے دل میں ظلم کا خیال پیدا ہوا جس کی وجہ سے گائے کے دودھ کی برکت چلی گئی بادشاہ نے کہا بادشاہ کو تیری کیا خبر اس نے کہا دیکھ بھائی بات تو وہی ہے جو میں نے تجھے بتایا ہے بادشاہ کے دل میں جب ظلم کا خیال پیدا ہوتا ہے تو برکت چلی جاتی ہے بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی اس شخص کی گائے نہیں لے گا بادشاہ کے دل کے ارادے کا بدلنا ہی تھا کہ گائے کا دودھ لوٹ آیا وہ بادشاہ کہنے لگا ہاں مجھے پتا چل گیا ہے کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے ساچ مبرکت اٹھ جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہاجرین کے دس افراد بیٹھے ہوئے تھے میں ان میں سے دس وہاں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چہرہ انور کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جس قوم میں بے ہیائی آم ہو جائے اور لوگ اس کا کھل لم کھلا ارتکاب کرنے لگے تو وہ قوم مختلف بیماریوں اور تکلیفوں اور تعاول میں مبتلا کر دی جاتی ہے جو امراض ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں موجود تھی اور جو قوم نابطول میں کمی کرتی ہے وہ قہد سالی مشقت اور شدت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا کر دی جاتی ہے اور جو قوم اپنے مالکی سکات ادا نہیں کرتی وہ باران رحمت سے محروم کر دی جاتی ہے اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش ہی نہ برستی اور جو قوم وعدہ توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے غیر سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کے معلومتہ پر قبضہ کر لیتی ہیں اور جب لوگوں کے حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکام اور قوانین کے مطابق عمل نہیں کرتی اور قرآن مجید کے حکامات کو اہمیت اور ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے موسیقی